كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون و بالأسحار ہم يستغفرون بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بائجمع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور گلادے کی خوشخبری دی اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوگے ان سب باتوں کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو خواہ لیتے کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹا ہوا دیکھ کر تھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تُو کس قدر لطف میں ہے کھاتا ہے پیتا ہے درختوں کے سائے میں فرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب و کتاب نہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو کہ مجھے ناغوار گزرا فوراں ان کو خیال ہوا مجھ سے فرمایا کہ تُو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تُو کہلے ورنہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے میں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہے یہ ابو بکر صدیق ہے اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لادلہ رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی سے اللہ تعالی شانہو ناراض ہو جائیں گے تو ربعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے کیا شک ہے اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ دو کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے یہ ہے اللہ کا خوف کے ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور احتمام ہوا کہ سب سے پہلے خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربعہ رضی اللہ تعالی عنہ بدلہ لے لے آج ہم سے اکڑو باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اس کا خیال تک ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق حصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ